ایک زمانے میں یہ اس کو میدانی شاہ کہتے تھے اور یہاں پر ایک مارکٹ لگا کرتا تھا جس کو بھوما مارکٹ کہتے تھے اوپر کے حصے میں آپ کو جو گھڑی نظر آ رہی ہیں یہ گھڑی تقریباً پونے دو سو سال پرانی ہے ابھی ہم لوگ فیلحال موجود ہیں تین دروازہ کے اوپر کے حصے میں السلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو مای چینل ایک نیا دن ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ت بتائم کابی عرصے کے بعد ہمیں آج موقع ملا ہےPradrao raportnelle ہیں اور یہ جو موقع ملا ہمیں Emmanuel z следующ가요 دوستbere Paid hele feliz احمد آباد کہتے ہیں sürچاہ مونیومنٹ ہے وہ dwaat Iya ہمیں آج موقع ملا ہے میں اومدر بلک مجھرے تینج stim اور جو米ا راحت عمل حقیقت میں وہ برو حق ہے کہ یہ دروازہ ہے اورmüş昨po ہے تو وہ کہاں apple انشاءاللہ آپ کو پوری جانکاری دینے کی کوشش کروں گا اور وہاں پر جو جو چیزیں ہے وہ بھی بتانے کوشش کروں گا ویڈیو اچھا بننے والا ہے آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں بلکل اس کیپ نہ کریں تو چلیں بدرہ فورٹ چلتے ہیں بدرہ فورٹ کے اندر آ چکے ہیں یہ فورٹ کے اندر کا حصہ ہے آپ اس کو اچھے سے دیکھ لیجئے گا اس کے بعد اس کے اوپر جو گھڑی ہے اس کے بتعلق میں سبز گمبد والے مرزور دعا کرنا جب ور آپ منومنٹ دیکھ رہے ہو یہ ہے عرق کا قلعہ کتابوں کے اندر اس کو عرق کے قلعے سے ہی جانا جاتا ہے بعد میں مراد آو گے سمیہ پہ یہاں پہ بدرہ کالی ہی ماتا کا مندر بنا اور پکچے سے وہ بدرہ فورٹ سے زیادہ فہمش ہوا آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ یہ جو بدرہ فورٹ ہے تو مستقل کوئی قلعہ نہیں ہے اندر سے یہ بدرہ فورٹ یہ فورٹ کا ایک دروازہ تھا مین گیر تھا اندر سے آپ کو بتا دیا کہ یہ کوئی قلعہ نہیں ہے اور اصل جو فورٹ ہے بدرہ فورٹ یہ جو پرانی اور جامعہ مسجد ہے وہاں سے جالی والی مسجد پھر تین دروازہ وہ ایریے میں تھا اور اس کے دیوارے بھی موجود تھے لیکن ابھی فیلحال اس کے دیوارے موجود نہیں ہے اور ایک بادشاہ کا رہنے کا ایک جو جگہ تھی وہ ایک معمولی جگہ تھی تو یہ احمد آباد اور گجرات کے بادشاہوں کے ایک خصوصیت ہے کہ جنہوں نے اپنے ایشو اشرت میں عوام کے پیسے کو اپنے ایشو ایشرت میں خرچ نہیں کیے وہ یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ یہ جو قلعہ ہے اس قلعے کا اصل نام ہے ارک فورٹ اس کا اصل نام ارک تھا یہ تو پاس میں مندیر ہونے کی وجہ سے بدرہ مہاکالی کا مندیر ہے جس کی بنا پر اس قلعے کو بدرہ فورٹ کے نام سے ہی جانا جاتا ہے لیکن اصل ہشٹری کی ہشٹری میں یہ آتا ہے کہ اس کا اصل جو نام ہے یہ ارک کا قلعہ اوپر کے اسے میں آپ کو جو گھڑی نظر آ رہی ہے یہ گھڑی تقریباً پونے دو سو سال پورانی ہے جب انگریزوں نے احمد آباد پر حملہ کیا اور احمد آباد کو اپنے قبضے میں لیا تو اس وقت تقریباً اٹھارہ سو ان پچاس کے آس پاس اس گھڑی کو لندن سے آٹھ ہزار روپے کی لاغت سے منگوایا گیا تھا اور اس گھڑی کو روشن رکھنے کے لیے رات کے وقت تاکہ لوگوں کو ٹائم دیکھے تو کیروسین سے آگ جلائی جاتی تھی پھر احمد آباد میں انیس سو پندرہ میں جب بجلی آئی تو اس کو پھر بجلی سے اس کو جلانا شروع کیا تھا تو یہ گھڑی لندن سے منگوای گئی تھی تو ابھی ہم لوگ بلکل بدر جو پورٹ ہے اس کے سامنے کڑے ہے اور سامنے آپ کو یہاں سے سامنے تین دروازے نظر آئیں گے تو ابھی جو بیچ کی جگہ ہے جو بدر پورٹ اور تین دروازے کی بیچ کی اس کو میدان شاہ بولا کرتے تھے اور یہاں پر ایک مارکٹ لگا کرتا تو ابھی یہ کوری بات ہے انشاءاللہ میں آپ کو تین دروازے کے پاس جا کے بتاؤں گا اور آپ کو پہلی بار آپ کو تین دروازے کے اوپر کا بھی حصہ بتانے کی میں کوشش کروں گا آپ برابر بینے ویڈیو پر بنے رہی ہے تین دروازے کے اوپر ایک تکتھی چپکائی ہے اس میں ایک فرمان جاری کیا ہے اور یہ تقریباً اٹھارہ سو بارہ کے آسپاس ایک فرمان جاری کیا تھا گائکوارڈ حکومت نے یہاں پر جب یہاں پر حکومت کی تو اس وقت یہ فرمان جاری کیا تھا کہ بیٹیوں کو باپ کی وراثت میں سے برابر کا حصہ دیا جائے تو یہ گائکوارڈ کا ایک روچپان تھا سامنے نظر آئے گے تین دروازے تو اس کے اوپر ہم چڑھیں گے اور اس کے پوری ہشتری بتائیں گے کہ تین دروازہ ایک تیس ٹیس کے لیے یہ دعا کرتے تھے تو یہاں سے ہم چڑھنے کا راستہ ڈھونے گے تو آپ دروازے پر آپ بہت بہتری نکاشیں پی دیکھیں گے شاہد یہ راستہ ہے تین دروازے کا یعنی تین دروازے کے اوپر چڑھنے کے یہ راستہ ہے تو ابھی ہم لوگ فلحال موجود ہے تین دروازہ کے اوپر کے حصے میں جو آپ لوگ پہلی بار دیکھ رہے ہوں گے اگر آپ نے اس سے پہلے کوئی ویڈیو دیکھا ہے کہ تین دروازے کے اوپر کا حصہ بتایا ہے تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا تو یہ میں پہلی بار تین دروازے کے اوپر کا حصہ آپ کو بتا رہا ہوں کہلے آپ دیکھ لیجئے کہ اوپر کا حصہ تین دروازے کے اوپر کا حصہ یہاں پر چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں آپ کو نظر آئے گی تو یہ جو کھڑکیاں یہ سینک یہاں بیٹھا کرتے تھے یعنی کلے کی اور شہر کی حفاظت کے لیے اور سامنے آپ کو یہ کھڑکی سے آپ کو سامنے نظر آئے گا بد رفورٹ یہ یہاں پر ابھی آپ کو نظر تو نہیں آئے گا سامنے نرد تموجود ہے جس بینہ پر نظر نہیں آئے گا لیکن اس طرف کے اسے میں ہے بد رفورٹ تو اس کا یہ مہن صدر دروازہ تھا یہ بد رفورٹ کا اور بادشاہ جب جنگ پر جایا کرتے تھے تو اسی دروازے سے بادشاہ کی سواریاں نکلا کرتی تھی تو یہ مہن دروازہ تھا اور یہ احمد آباد احمد بادشاہ کے زمانے کا اتنا ہی احمد آباد تھا یہ تین دروازہ پھر ایک کوٹ تھا ایک فصیل تھی جو جالی والی مسجد کے پاس میں ایک فصیل ہوا کرتی تھی تو اتنا ہی احمد آباد تھا پھر محمود بیگڑا رحمت اللہ علیہ کے دور حکومت میں احمد آباد کو وسیع کیا گیا اور جس کے بارہ دروازے بنائے گئے تو یہ بارہ دروازے تقریباً دس سے گیارہ کلومیٹر کے دائرے میں فیلے ہوئے پھر اس کے بعد آبادی اور بڑی تو محمود بیگڑا رحمت اللہ علیہ کے وزیروں نے احمد آباد کو اپنے اپنے نام سے بستیہ احمد آباد شہر کے باہر بستیہ بسانی شروع کی جس طرح سارن پور جس کو ملک سارن نے بسایا یہ سلطان محمود بیگڑا رحمت اللہ علیہ کے وزیر تھے اسی طرح ملک عسن ملک دریہ کھان نے دریہ پور بسایا تو بہت سی بستیہ بسائی گئی احمد آباد کے شہر کے باہر اور آج کل وہ تمام بستیہ احمد آباد میں شمار ہوتی ہے تو یہ ہے احمد آباد کے تین دروازے کے اوپر کا حصہ یہ صدر دروازہ تھا احمد آباد نے ایک بدرہ فورٹ تھا اور یہ بیچ میں جو آپ کو میدان نظر آرہا ہے میدان جہاں پر مارکٹ لگتا ہے تو یہ ایک زمانے میں یہ اس کو میدانی شاہ کہتے تھے اور یہاں پر ایک مارکٹ لگا کرتا تھا جس کو جمعہ مارکٹ کہتے تھے اور آج کل جس کو رویواری مارکٹ یعنی سنڈے مارکٹ کہتے ہیں یہ مارکٹ بادشاہ کے زمانے کا مارکٹ ہے بس اتنا فرق ہے کہ بادشاہ کے زمانے میں جمعہ کے دن لگا کرتا تھا جب انگریزوں نے یہاں پر قبضہ کیا احمد آباد پر تو انہوں نے جمعہ کے بدلے اتوار کے دن وہاں پر لگانا شروع کیا تو جس کو آج کل سنڈے مارکٹ کہتے تو یہ مارکٹ بھی بہت پورانا مارکٹ ہے قریباً پانسو چھ سو سال پورانا مارکٹ تو چلیے دوستو یہاں پر ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجئے اور اپنے فرینڈ سرکر میں اس کو زیادہ زیادہ شیئر کرنے کوشش کیجئے تو چلیے انشاءاللہ اپنے نیک شوڈیو میں دوسرے ٹروپک کے ساتھ ملتے ہیں تاب تاکلیے السلام علیہ